ایک تبدیل کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتا یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم ناکام بولتے ہیں جن کو ہم انسکسیسفل بولتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدل نہیں رہے زمانہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے یہ وہی دکیہ نوس سپرسٹیشیس تھارٹس کے ساتھ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ایک اصول جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس کائنات میں وہ ایک ہی ہے تبدیلی لیکن انسان اور حیوان میں اس تبدیلی کے آنے کا ایک بہت بڑا فرق ہے جو اینیمل ہے اس میں یہ تبدیلی تو آ سکتی ہے وہ پہلے چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ہے پہلے اس کے ہاتھ چھوٹے تھے اب ہاتھ بڑے ہو گئے ہیں پہلے دو کلو وزن اٹھا پاتا تھا گدہ آپ دس کلو وزن اٹھا پاتا ہے یہ تبدیلی ہے نا لیکن آپ کبھی بھی یہ تبدیلی نہیں دیکھیں گے کسی اینیمل میں کہ وہ پہلے گدہ ہے دس سال بعد وہ گھوڑا بن جائے اور وہ گھوڑا ہے تو دس سال بعد وہ گھوڑا بن جائے ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے ایکسی ایم پوسیبل نو میٹر سائنس اس کو کتنے زیادہ انجیکشنز لگا لے کتنی زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کر لے نیورو سرجنز آجیں کچھ بھی ہو جائے گھوڑا ہے وہ سو سال بعد بھی گھوڑا ہے وہ سو سال بعد بھی ہیومنز جو ہیں ان کے اندر ایک انقلابی صلاحیت ہے جس کو بولتے ہیں ٹرانسفورمیشن ایک حال سے دوسرے حال میں جا سکتا ہے آپ کو سارا محلہ گدہ بولتا ہے بزدل بولتا ہے ٹھو ٹھو کرتا ہے ہیومنز جو ہیں کہ اب میں گدہ ہوں تو گدہ تو بدل نہیں سکتا اب ساری سے دیں گے میں گدہ ہی رہوں گا نو مین آپ ایسا ہو سکتے ہیں یہ صلاحیت ہے اللہ نے آپ میں رکھی کہ آپ وہ چیزیں اپنے اندر لاکے وہی محلہ جو آپ پہ توٹو کرتا تھا گدہ بولتا تھا وہی آپ کو شیئر کہنے لگے یہ ہو سکتا ہے اس کو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفورمیشن ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا آپ کو تشکتے ہیں کہ ہم گھر کے چار بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بتائے جب ہل ایک بھائی ہے 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 موزی زیادہ سورکل میں ہوتی ہے زیادہ اٹینشن لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب وہ جو نگلیکٹیڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں تو نگلیکٹیڈ ہوں میری کس نے سننی ہے میرا اپیننٹ دینے کیا فیدہ ہے بھائی نہیں کہ ہم ساری زندگی اب ایسی رہیں گے جیسے پگ ہے جس کو ہم کھنزیر بولتے ہیں اب ہر بندہ اس کو برا کہتا ہے ہر بندہ گندہ کہتا ہے اس پہ لانتے بھیجتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم میں انقلاب آ سکتا ہے زمین سے اٹھ کے آسمان کے ساتھ لگ سکتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں آپ لیکن آپ شاہین بن سکتے ہیں اسی بارے میں ہم نے بات کرنی ہے میں نہیں بات کرنی ہے میں نہیں رہا ہوں کہ آپ میں بیٹھے ہوئے کوئی بھائی کوئی بہن وہ یہ نہ سوچتی ہو کہ میں بیٹرنس کے لیے چینج ہونا چاہتی ہوں شاید آپ نماز نہیں پڑھتے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ باتے ہیں شاید آپ موٹے ہیں آپ باتلے ہونا چاہتے ہیں نہیں ہو پاتے شاید آپ باڈی بیلڈر بننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں شددت ہے پیشن ہے but you can't آپ پڑھنا چاہتے ہیں you want to go to UAT you want to be in کنیٹ کالیج or whatever but you can't ہر کوئی بدلنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھا ہوا کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی سرکل میں کسی نہ کسی گروپ میں کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں but we can't ہم کوشش کرتے ہوئے بھی چاہتے ہوئے بھی بدل نہیں پاتے why اسی کی اوپر ہم نے بات کرنی ہے تھوڑی سی بات سمجھ رہے ہیں why کیونکہ اب عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری ہو گورنمنٹ ہو نئی فیکٹری ہو نیا کالیج ہو نیا ہسپیٹل ہو نئی کمپنی ہو what do you say ہم تبدیلی لارہے ہیں ہم چینج لارہے ہیں ہے کہ نہیں تبدیلی آ نہیں نہیں تبدیلی آ گئی ہے آ گئی ہے ہے کہ نہیں شادی ہو جاتی ہے تو تبدیلی نہیں آ رہی تبدیلی نہیں آ رہی ہے why کیونکہ اس میں کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ وہ انسر کیا ہیں وہ means کیا ہیں جس کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے آئے آتی نہیں ہے how is that possible مسئلہ کیا ہے مدہ کیا ہے اصل میں deep down inside ایک issue ہے اس کو کو دسکشن کرنی چاہیے بات سمجھ گئے اب who are اب جاری بات ہے دسکشن تو پاگلوں کے ساتھ تو کرنی سکتے ہے کہ نہیں there have to be some kind of intelligence isn't it کوئی دماغ ہونا چاہیے کوئی پڑے لکھے لوگ ہونا چاہیے and I hope آپ سب پڑے لکھے ہیں آپ سارے کے سارے majority یہاں پہ students بیٹھے ہیں and you are the people of intelligence اب who are the people of intelligence in Quranic terminology people of intelligence کو پتا کہتے ہیں ulul albab کیا کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے people of intelligence سیانے لوگ سمجھدار لوگ وہ کون ہوتے ہیں تو ایک آیت ہے قرآن کی بڑی کمال آیت ہے اللہ نے اب intelligence کو پیدا کیا ہے and he is saying کہ میں جانتا ہوں intelligence کیا ہے and he explains like this کہ اللہذین اذکرون اللہ قیاموں وکعودوں وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلقی سماواتی وعلیت کہ سیانہ آدمی بتا کون ہے جو پونڈر کرتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے سوچ بچار کرتا ہے لیکن ہمارے مواشرے میں سوچی پہ آتے سوچنا نہیں ہے نا 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 اس کو نہیں استعمال کر لینا فکر نا فاکا یہ ہمارے یہ ہمارے ہیں سارے کے سارے idioms ہم یوز کرتے ہیں دماغ نہیں استعمال کرنا ہمارے اکثر لوگ فنی لطیفے بیجتے ہیں فیس بک پہ and 500 کمنٹs you know like million likes ہوتے ہیں but we never think about that کہ یار پاکستانی کا دماغ پڑھا ہوا تھا انسی وان واز پاکستانی why یوز ہی نہیں ہوا استعمال ہی نہیں کرتے یہ لوگ حالانکہ دماغ آئنسٹین کا بھی 3 پاؤنڈز تھا اور دماغ آپ کا بھی 3 پاؤنڈ ہے اگر نہیں یہ تو استعمال کرنے پہنا اور you know something amazing about the mind جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ اچھا باقی ہر چیز میں الٹ ہے آپ جتنا زیادہ جسم کو استعمال کریں گے زیادہ وہ گھس جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے دماغ اٹھا ہے جتنا زیادہ استعمال کریں اتنا زیادہ وہ پاؤنڈ ہو جاتا ہے but we are اٹھا ہے فکر نفاقہ یعنی کہ ایش کرنی ہے if you want to have an ایش in your life don't think no no لیکن اللہ کا گہ رہا ہے سیانہ آدمی وہ ہے سمجھدار وہ ہے who پونڈ who reflect for example آپ نے فیزکس کا پیپر دیا فیزکس میں واقسہ ہے سو chemistry میں ہے پچاس اب اس میں ایک بندہ سوچ بیچار کہتا ہے why اب why کے بعد کچھ تو آنسر آئے گا تو وہ آنسر پہ work کرتی ہے یا کرتا ہے 60 ہو جاتے ہیں this is called سمجھداری this is called changing this is called moving forward اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سوچ بیچار کی and you found something have the courage کہ آپ کے mind نے یہ سرچ کی ہے آپ نے کی ہے تو بھئی اس پہ بھروسہ رکھو work کرو have the experience تجربہ بڑھاؤ مچور بنو اور اس پہ work کر کے آگے بڑھو اب ہم ایک اللہ کی creation پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں let's work on it اور مجھے آپ کی کچھ opinions چاہیئے again یہاں تک آئے گا جواب say it say it یہ کہہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری یہ نہیں cancer tb مرض یہ بیماری نہیں یہ سب سے بڑی بیماری یہ دنیا کی اس نے مروا دیا ہمارے انسان کو آپ یقین کریں آپ پہ sisters بیٹھیں ہیں I hope they don't mind it کہ اکثریت ہماری جو عورتیں ہیں ہمارے پاکستان میں feminist کی ایک تحریر پڑھ جاتی ہے کہ عورتوں کے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے but I don't think so کہ ہمارے فیملی کبھی لڑکی سے پوچھتی نہیں ہے تمہیں یہاں برشتہ کرنا یا نہیں but she don't give her opinion اپنا opinion نہیں دیتی why ماں کیا کہے گی چاچا کیا بولے گا پھوپری کیا بولے گی ساری زندگی پھر اپنے آپ کو کوشتی رہتی ہے ہائی کاش میں بول لیتی ہائی کاش میں کہہ دیتی so this is the moment یہ جو moment ہوتے ہیں اس طرح کے sessions میں interactive session میں say it say it کوئی مارکنگ نہیں ہو رہی ہے آپ کی کہ آپ کے کوئی مارکنگ بعد میں کم ہو جائے گی کوئی جرمانے ہو جائیں گے آپ کو جو من میں آئے as long as it is good تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں اکی